جو theorem 4 ہے وہ start کرتے ہیں theorem 4 کیا ہے any point on the bisector of an angle is equal distance from its arms سب سے پہلے تو آپ لوگ اس کی start میں سمجھے کیا ہے کہ any point on the bisector of an angle سب سے پہلے آپ لوگ ان کیا draw کرنا ہے ایک angle draw کرنا ہے اور اس کو bisect کرنا ہے یہ آپ نے for example ایک angle draw کر دیا ہے a, o اور b آپ نے ایک angle draw کر دیا اس کو bisect کر دیا bisect میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ ایک line ہے جو اس پورے whole angle کو bisect کر یہ two equals angle میں ٹھیک ہے تو یہ جو line اس کو نام ہم نے m کا دے دیا اور پھر اس نے بات کی ہوئی ہے کہ any point ٹھیک ہے any point equal distance from its arms کہ آپ لوگ نے ایک point لینا ہے اگر for example یہاں میں ایک point لے لیتی ہوں p تو یہ point کیا ہے یہ اس کا equal distance ہے یا equal distance ہے p سے r تک اور p سے q تک means جتنا یہ distance ہے اتنا ہی distance یہ آئے گا اب آپ نے proof کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں given میں کیا ہے کہ om is the bisector of angle a o b p is any point on o m اور proof ہم نے کیا کرنا ہے کہ p is equal distance from the arms of angle a o b side that p r is congruent to p q کہ p r کا جو distance ہوگا وہی p q کو ہوگا construction میں ہم لوگ نے کیا کیا ہے کہ p r کے اوپر ایک پر perpendicular line draw کر دیئے o a ٹھیک ہے o سے a تک ہم لوگ نے ایک line draw کر دیئے اور o سے اور p q جو ہے ہم لوگ نے کیا کیا ہے یہ جو p اور q ہے اب یہ کس line پہ اور b پہ draw ہو رہا ہے perpendicular ٹھیک ہے 90 کا angle بنا رہا ہے ادھر بھی r پہ بھی اور q پہ بھی اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے یہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس دو triangle بن رہی ہیں کون کون سی triangle p r o is corresponding triangle p o q یہ دیکھیں دو triangle ہیں ایک p r o اور دوسری ہے p اور q یہ تو triangle یہ corresponding کا مطلب کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے سامنے p o r کے سامنے بن رہی ہے p o q ٹھیک ہے تو یہ بن رہی ہے یہ ہمیں اب given ہے دونوں آپ اگر given میں دیکھیں تو یہ angle p o r is corresponding to angle p o q یہ ہمیں given ہے اور angle p q o is corresponding to angle p r o ٹھیک ہے is congruent to sorry congruent to p r o means congruent سے مراد کہ جو p r o ہے shape ہے وہی p r اور sorry جو p r o جو shape ہے وہی p q اور o shape بن رہی ہے ٹھیک ہے means ان کی angle for example اگر r پہ angle 90 تو q پہ angle 90 ٹھیک ہے تو p سے o تک distance اسی طرح آپ دیکھیں دیکھیں نیچے p o میں نے یہ لکھا ہوئے کہ p o is congruent to p o تو یہ دونوں triangle میں کیا common ہے تو therefore triangle p r o is congruent to triangle p o q تو یہ ہم لوگ نے کیا کیا ہوگا تو c p c t c کا مطلب کیا ہوتے آپ کے پاس corresponding parts of a congruent triangles are congruent ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے جلائی نے بی سی اگر ایگل ایو بی بی سے اے تک اور بی سے سی تک جلائی نے آمز کی تو وہ آپ میں کیا ہے ایک تو اسی طرح